سخت گرمی میں پیاس کی شدت ستانے لگے تو پیاس کی شدت بجانے کے لیے لوگ مختلف قسم کے تھنڈے تھار مشروبات کا استعمال کرتے ہیں مزید بات کر لیتے ہیں اپنے نمائندہ زلفکار علی سندو سے جو ایک مشروب کے سٹال پر موجود ہے جی زلفکار علی بتائیے گا لوگ پیاس بجانے کے لیے کن مشروبات کا استعمال کر رہے ہیں جب سورج آگبر سانے لگے اور گرمی کی شدت میں پیاس ستانے لگے تو لوگ پیاس کی شدت کو کم کرنے کے لیے مختلف قسم کے تھنڈے تھار مشروبات استعمال کرتے ہیں گرمیوں کا موسم شروع ہوتے ہیں جگہ جگہ وہ مشروبات کے سٹال ساتھ جاتے ہیں یہاں سے لوگ گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے وہ مشروبات کا استعمال کرتے ہیں اس وقت میں ایک گھوٹا بادام سردائی کا سٹال پر موجود ہوں یہاں سے جو لوگ ہیں وہ سردائی کا استعمال کر رہے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں کہ اس سردائی کی افادید کیا ہے اسلام علیکم اس کا بہت سارے فیدے ہیں یہ انسان کو سکون پہنچا دی ہے اندر سے اور بہت تھنڈی ہوتی ہے جب اس کو پی لیتے ہیں تو پھر بہت سکون ملتا ہے تو اس لیے ہم اس کو پینے کے لیے آتے ہیں اور گرمی دور ہوئی ہے بلکل اس کے علاوہ ہم سٹال کے مالک سے بھی بات کریں گے کہ ان سے جانتے ہیں کہ اس سردائی میں کون کونسی چیزیں سمال ہوتی ہیں اور یہ صحت کے لیے کتنی مفید ہیں اسلام علیکم بھئی جی کیا لے جناب سردائی گھوٹا بدم بیدام خشکاز لاچی چارے مغاز جیرہ خشکاز سارا سمال جو ایٹو مینہ صاحب ایٹو مینہ پانے ہیں مال سردائی گرمے کے لیے اچھی ہے جناب بس ہم تمہاری خدمت کے لیے ہیں گرمی ہوتی ہے اس وجہ سے گلاس کتنے کا دیتے ہیں پچاس کا چالیس کا اس میں کالی مرچ زیرہ لاچی سونف بدام کسکاز چینی یہ گرمیوں کا بہترین طوفہ ہے پیاس کو کم کرتا ہے گرمی دور کرتا ہے جی بالکل کا کہنا ہے کہ جو سردائی ہے جو گھوٹا بدام اس میں کسکاز چھوٹی علاچی اور بدام کا استعمال ہوتا ہے یہ سردائی جو نہ صرف جو ہے گرمی کی شدہ کو کم کرتی ہیں بلکہ دل و دماغ کو تازری بھی بخشتی ہیں جی